موسیقی جیسا کہ آج پنجاب بیٹھے تھیں یہاں پہ بڑا اچھا اپنے پروگرام یہاں پہ ریج کیا پورے پنجاب سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس رکشہ کو بند کرنے کے لئے طلوع ہوئی ہے تو کیا کہیں گے اس بارے میں کیا لاحے عمل کیا فیصلے اور کیسے یہ چلے گا دیکھیں یہ دنیا کا دستور ہے قانون ہے کہ اگر بڑا سرمایہ دار کاروبار کر سکتے ہیں تو چھوٹے پیمانے پہ جو لوگ ہیں ان کو بھی اتنے ہی آگے کاروبار کریں تو لہٰذا آج پورے پنجاب کے جو چھوٹے پیمانے پہ کاروبار کرنے والے تھے جس میں باڈی میکر ہیں ورکشاپ ہیں شوروم ہیں ڈیلرز ہیں آج ان سب کو ہم نے یہاں پہ بلایا تھا اور اس میں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہمارا جینون معاملہ ہے کہ گورنمنٹ اگر پرانے چلنے والے رکشوں کو ریجسٹر کر رہی ہے تو پھر یہ جو باڈی میکر ہیں یا ان کے پاس جو شوروموں پہ کرونوں روپے کا جو انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے ان کو موقع دینا چاہیے کہ یہ وہ پرانے رکشے جن کو اوورال گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ریجسٹریشن ہوگی تو وہ ریجسٹریشن ان کی بھی کریں اور ان کو بیچنے کا موقع دیا جائے اس کے بعد جو بھی پولیسی بنانی ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ پولیسی بنائیں اور پولیسی بنانے کے بعد پھر جو تیہ ہو اس کے مطابق پھر یہ لوگ اپنا جو ہے وہ کاروبار کریں باڈیاں بھی بنائیں گے اور سارا کچھ کریں گے حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ جہاز بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر کمیشن مافیا کا راج ہے وہ اسمبلیوں کے اندر بھی ہے اور وہی لوگ جو ہیں وہ ٹیلنٹ کو پھر ضائع کرتے ہیں غریب آدمی کو کاروبار کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے یہ سرمایہ دار ہیں یہ اپنا کمیشن لے کے یہ باہر سے وہ جو چیزیں یہاں ہمارے لوگ بنا سکتے ہیں ہیں یہ باہر سے وہی چیزیں کروڑوں کے کروڑوں کے رپے کی مد میں وہ لیتے ہیں اور اپنا پھر کمیشن بھی لیتے ہیں اچھا میرے صاحب جیسا کہ یہ سپریم کورڈ آف پاکستان سے اس کا آرڈر آیا تھا لیگل کا لیکن پنجاب میں اس پر بہت زیادہ سکتی کر دی گئی ہے باقی صوبوں کی جانگاری میں ہمیں یہ ہے کہ وہاں پہ سندھ میں جو ہے یادر صوبوں میں وہاں پہ ان کو روٹ میں لیا جا رہا ہے ایڈیسیشن بھی کی جا رہی ہے تو یہ دورہ میار کیوں ہیں دیکھیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ عدلیہ جو ہے وہ ہماری قابل احترام ہے لیکن یہ مفاد پریس ٹولا جو اسمبلی کے اندر محض کمیشن کھانے کے لیے بیٹھے ہیں یہ لوگ ایک گیم کھیلتے ہیں کہ انہوں نے یک طرفہ طور پہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر گئے ون ون ٹو ٹو بھی وہاں پہ گئی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اگر روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ کن سباب کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور اگر یہ ان کو کہتے ہیں جی غیر محفوظ ہے بھی غیر محفوظ ہے تو تیتی سالوں سے یہ تو لوگوں کو سفر کی بہترین سولت دے رہی ہے ہزاروں بچوں کو ہر ظلے کے اندر یا سکولوں کالجوں کے اندر یہ پہنچاتی ہے سروز دیتی ہے یہ رکھا اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ بسیز بڑی بسیز اور دیگر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ لوگوں کی دہلیز تک لوگوں کو نہیں پہنچاتی یہ وعد زواری ہے جو لوگوں کو ان کی دہلیز تک پہنچاتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو روڈ دیے جائیں ان کی پاسنگ کی جائے جب آپ سسٹم بنائیں گے تو پھر یہ روڈ ایکسیڈنٹ بھی ختم ہو جائیں گے پھر لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی جو حالت ہے کہ پی اے اے کا جو تیارہ تھا وہ فیول کی وجہ سے پی اے سو نے تیل دینے سے انکار کر دیا تو فلیڈ رک گئی ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان سب لوگوں کو اگر ٹیکس نیٹورک میں لیا جائے اور اس کے کاروبار کے ایس او پیز بنا دیے جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ روزگار بھی کمائیں گے اور گورنمنٹ کو عربوں خربوں روپے کا ریونیو بھی ملے گا اچھا میاں صاحب بتائیے کہ آخری سوال ہے آپ سے کہ اگر گورنمنٹ نہیں مانتی منجاب گورنمنٹ وہ اپنی فیصلے پیٹر رہی کہ ان کو باندھی کرنا ہے دیکھیں جی رکشہ یونین یہ جو شعب ہے یہ وہ شعب ہے کہ اگر یہ چاہیں تو پنجاب کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر کوئی ٹرانسپورٹ کوئی پیہ جو ہے وہ نہیں چل سکتا اگر ہم جی ٹی روڑوں پہ اپنے رکشوں کو لے کے وہاں کھڑے گار دیں تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ یہ وہاں سے اٹھا سکیں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ پرومن لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں اور ان چیزوں پہ ہر پہلو پہ جو ہے وہ توجہ دی جائے اور اس کے بعد پھر جو فیصلہ ہو انشاءاللہ وہ سارے لوگ جو ہیں ٹیکس بھی دیں گے اور اس کے مطابق قانون کے مطابق جو ہے وہ اپنی ٹرانسپورٹ میں آخری بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب الیکشن کا دور دور ہے یہ ساری لوگ پچھتر سالوں سے اسمبلیوں کے اندر بیٹھیں ہیں مختلف ادوار کے اندر یہی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ روزگار کے لیے انہوں نے دی اب یہ پھر دوبارہ اسمبلیوں کے اندر جانے کی تیاری کر رہے ہیں کیا انہوں نے گلیاں اور نالیاں بنانی ہیں یعنی اسمبلیوں کے اندر ہم بیجتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ جا کے پلیسیاں بنائیں یعنی ٹرانسپورٹ کا منسٹر ہے تو وہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کرے ہیلتھ کا منسٹر تو ہیلتھ کے حوالے سے کرے یعنی غرض کہ جتنے شعبہ جاہتے ہیں ان کے منسٹر بنتے ہیں تو وہاں جا کے یہ قانون سازی کریں لیکن افسوس یہ ہے کہ حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ تو غیر قانونی کام ہے بھئی غیر قانونی کام ہے تو آپ لوگوں نے اس کو سٹارڈ کی ہے ابھی جو ہمارے دوست بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ میں بانی ہوں کیونکہ نواز شریف گورنمنٹ میں جو حکومتی وہ خود وہاں پہ گئی انہوں نے کہا جی یہ آپ اس طرح کا آپ یہ رکشہ بنائیں اور یہ رکشہ صرف پاکستان کے اندر نہیں چلتا یہ پورے ایشیا کی اندر چلتا ہے ایشیا کی یہ سواری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی روٹ دینے چاہیے اور یہاں جب روٹ دے کے آپ سمجھتے ہیں کہ گنجائش نہیں ہے زلے کے اندر تو یہ جو رکشیں ہیں یہ بہترین رکشیں ہیں یہ باہر کے ممالک کے اندر بھی یہ سیل آؤٹ ہو سکتے ہیں اور یہ انڈیا یعنی ہمارا ہم سایا ملک ہے وہ سارا کر رہے اور پاکستان جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ہم آگے بڑھیں اپنی انڈسٹری کو ترقی دیں وہ آگے بڑھے ہم کر رہے ہیں کہ جی اس کو بند کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکمران بہتر نہیں کر رہے یہ ملک کے ساتھ دغا ہے غداری ہے اور میں یہ سمجھوں گا کہ حکومت ماں کی طرح ہوتی ہے اس کو اپنے بچوں کو بٹھائے یعنی یونین موجود ہے یعنی جب یہ سپریم کورڈ نے فیصلہ کیا تھا تو یونین کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہمیں بلایا ہی نہیں گیا تو جب ایک چیز ریجسٹرڈ ہے تو ہم بھی اس کے سٹیک اولڈر ہیں تو ہمیں بلایا جائے تاکہ ہم بھی اپنا مشورہ دیں پھر فیصلہ کریں تو پھر انشاءاللہ وہ دیر پا اور مستقل فیصلے ہوں گے